دوستو تب کیا ہوا جب اچھا دھاری ناغن نے دیا ایک بچے کو جنم اور ویقتی کی ایک گلتی کے کارن اچھا دھاری ناغن نے اس کے ساتھ جو کیا سن کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے یقینا جب آپ اس گھٹنا کو سن لیں گے تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو ایسے میں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہانی کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کمنٹ باکس میں ہر ہر مہادیو ضرور لکھیں دوستو یہ چمتکاری گھٹنا ہے راجستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں چندیلا گاؤں کی درسل یہ گھٹنا گھٹی تھوئی چندیلا گاؤں کے مکھیا اور وہاں کے سب سے دھنے انسان انکیت جی کے ساتھ انکیت گریب آج سے پانچ سال پہلے ایک سادھارن ایوم گریب ویقتی کا جیون ویتیت کرتے آ رہے تھے وہ اکثر جنگل میں اپنی بکریوں چرانے جائے کرتے تھے ایک دن بکری چراتے چراتے وہ جنگل کے تھوڑا اور اندر نکل گئے اسی جنگل میں ایک اچھا دھاری ناغن اپنے ناغ کے ساتھ ایک وشال پیڑ کے پاس رہا کرتی تھی وہ ناغن گھر بوتی تھی شام کا وقت تھا اور انکیت جب اس پیڑ کے پاس سے گزرا تو اسے وہاں ایک تیز چمکتی چیز دکھائی دی پرنتو ساتھ ہی وہ دونوں ناغ ناغن بھی وہی تھے انہیں دیکھ وہ تھوڑا سا ڈر گیا اور ترنت ہی وہاں سے جلدی سے گھر کی اور بھاگا انکیت اتنا گھبر آیا ہوا تھا کہ اس سمیں تو اس نے پیچھے مڑ کر تک نہیں دیکھا پرنتو اس رات اس کے دھیان میں وہ چیز جو چمک رہی تھی وہ بار بار آ رہی تھی وہ اتنا تو سمجھی گیا تھا کہ وہ ہو نہ ہو بہتی ملیوان چیز تھی اور اگر وہ مجھے مل گئی تو میں بھی دھنوان ہو جاؤں گا پرنتو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ دونوں ناغ ناغن اگلے دن وہ واپس جنگل اسی پیڑ والے ستھان پر گیا اور کچھ دور کھڑے رہ کر چھپ کر اس پیڑ کے پاس رہ رہے ناغ ناغن کو دیکھنے لگا کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس نے دھیان دیا کہ ناغن تو گھر بوتی ہے وہ اس رات گھر آ کر سوچنے لگا کہ یہ اچھا موقع ہوگا جب ناغن اپنے بچے کو جنم دے گی تب ہی وہ ناغنی چوری کر لے گا کیونکہ اس سمیں ناغن کمزور ہوگی بس ناغ کو مارنا ہوگا دوستو کہتے ہیں کہ اگر کسی ناغ کے موں کی طرف گوبر مار دیا جائے تو وہ اپنا ہوش کو بیٹھتا ہے اب انکیت ہر روز گوبر لے کر اس وشال پیڑ کے پاس چھپ کر صحیح موقع کا انتظار کرنے لگا ایک دن وہ موقع بھی آیا جب ناغن اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی تب ہی چپکے سے انکیت نے ناغ کے موں پر تیزی سے گوبر مارا اور پھر ایک بڑے پتھر سے ناغ کو مار ڈالا پھر اس نے ناغن اور اس کے بچے کو بھی مار ڈالا اور اس منی کو اٹھا کر جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑا پرانتو ادھر ناغن کسی طرح سے بچ گئی تھی اور بس بے ہوش پڑی تھی جب ناغن کو ہوش آیا اور اس نے اپنے بچے اور پتی کو مرا دیکھا تو اس کے دکھ درد کا ٹھیکانہ نہیں رہا وہ اس سمیں گسے سے پاگل ہوئے جا رہی تھی اور اس نے انکیت سے بدلہ لینے کی ٹھانی پرانتو منی چلی جانے کے کارن وہ اپنی شکتیوں کا پریوگ نہیں کر سکتی تھی پرانتو ابھی بھی وہ اپنا روپ تو بدل ہی سکتی تھی ادھر انکیت کو جیسے ہی منی ملی اس کا پورا جیون ہی پریورتیت ہو گیا اس کی فصل اس بار کافی اچھی ہوئی اور کافی مہنگے بھاو میں بھی بیکی اس کی تو جیسے مانو لوٹری لگ گئی ہو کیونکہ جو بھی وہ دھندا کر رہا تھا اسے ہر جگہ سے لاب مل رہا تھا اور انکیت کو پتا تھا کہ یہ سب اس چمتکاری ناغ منی کا ہی کمال ہے گاؤں میں ہر جگہ اس کا نام تھا انکیت کے اس رتبے کو دیکھ کر ایک اچھا رشتہ انکیت کے لیے اس کے پاسی کے گاؤں سے آیا اور رشمی کا نام کی ایک سندر استری سے اس کا ویوہہ سمپن ہوا رشمی کا اپنے پتی انکیت کو بہت پیار کرتی تھی اور بہت عزت دیتی تھی دونوں ایک دوسرے کا قدم قدم پر ساتھ نبھاتے ان کی جوڑی گاؤں میں مثال بن چکی تھی ادھر ناغن بھی ایک پرش کا روپ دھارن کر منگل نام سے انکیت کے یہاں اس کا منشی بن گیا اور انکیت کا وشواس جیتنے لگا انکیت بھی منگل کے وحوار اور وفاداری کو دیکھ اسے اپنا بھائی سمان ہی ماننے لگا ایک دن رشمی کا اپنے پتی انکیت کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم پتا بننے والے ہو میں گھر بوتی ہوں یہ سن انکیت کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اس دن وہ خود اپنے منشی منگل کے پاس گیا اور بولا کہ دیکھو منگل میرا کوئی بھائی نہیں ہے پرنتو جب سے تمہارا ساتھ ملا ہے تم میرے سگے بھائی سے بھی کہیں ادھک بن چکے ہو آج میں بہت خوش ہوں اسی لئے آج میں اپنی پتنی اور تمہیں ایک خاص جگہ لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا اس دنیا میں تم لوگوں کے سیوا کوئی نہیں ہے اور وہ اپنی پتنی اور منگل کو کار میں بٹھا کر گاؤں کے کونے میں لے جا کر کار ایک چھوٹی سی کٹیا کے سامنے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تب اسی کٹیا میں اس کی ماں کی جان اسے جنم دیتے ہی چلی گئی تھی اس کے پتا تو پہلے ہی گزر چکے تھے تب ایک بڑے بابا نے اس کی ماں کو وہی دفنا دیا تھا اور انکیت کو اسی بڑے بابا نے پالا تھا انکیت بتاتا ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ کوئی بری گھٹنا ہوتی ہے یا وہ دکھی ہوتا ہے تو بس وہ اسی کٹیا کے پاس چلا آتا ہے یہاں اسے ایک انوکھے سکون کا احساس ہوتا ہے انکیت آگے بتاتا ہے کہ آج تم دونوں کو میں اسی لیے یہاں لیا ہوں کیونکہ تم دونوں اب میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکے ہو دوستو یہ سن سبھی کی آنکھوں میں پانی بھراتا ہے کچھ دیر رکنے کے بعد جب وہ واپس پہاڑی سے ہوتے ہوئے گھر کو جاتے ہیں تو اچانک ان کی گاڑی پہاڑی پر ایک پتھر سے ٹکراتی ہے اور گاڑی کو زور کا جھٹکا لگتا ہے جس کے کارن انکیت تو کار میں فضا رہتا ہے پرانتو اس کی پتنی رشمی کا پہاڑ سے نیچے گر ایک پیڑ پر اٹک جاتی ہے اور اس پیڑ کے ٹھیک نیچے بہت گہری کھائی تھی دوستو وہ رات کارتک پرنما کی ہی تھی منگل اپنی شکتیاں پا کر پنہ ناغن روپ دھارن کر لیتا ہے انکیت منگل کو دیکھ کر چونک جاتا ہے کیونکہ منگل اب ناغن میں پنہ بدل گیا تھا وہ ناغن انکیت کو بتاتی ہے کہ کیسے ٹھیک اسی طرح وہ بھی اس ستیتی میں فسی تھی جب انکیت نے اس کا پورا گھر سنسار لوٹ لیا تھا اس کے پتی اور بچے کو مار کر اور آج میرے پاس بدلہ لینے کا موقع ہے انکیت گھائل گاڑی میں فسا ہوا تھا اور رو رو کر ناغن کو بولتا ہے کہ بھلے میری جان لے لے پرنتو میری پتنی گھر بوتی ہے اسے چھوڑ دو پرنتو تب ہی اس ناغن کو اپنی وہیں ستھیتی آد آتی ہے کہ کیا ہوتا ہے جب کوئی اپنا چھن جاتا ہے یہ زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے ناغن نے انکیت کا اس کی پتنی کے پرتی سچا پیار دیکھ اسے مااف کر دیا اور اس کی پتنی کو پیڑ سے نکال بچا لیا تتھا دونوں کو ہسپٹل چھوڑ خود واپس جنگل میں اسی وشال پیڑ کے پاس چلی گئی جب انکیت ہسپٹل سے سوست ہو کر اپنی پتنی کے ساتھ گھر واپس لوٹا تو اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا اور اس نے جانا کہ اس نے کتنی بڑی گلتی کری ہے وہ ناغن نے کو لے کر اسی وشال پیڑ کے پاس گیا اور اس پیڑ کے پاس اس ناغن نے کو رکھ فوٹ فوٹ کرونے لگا اور شام کو گھر واپس آ گیا دوستو کبھی کبھی انسان لالچ میں اتنی بڑی گلتی کر بیٹھتا ہے کہ پھر اس گلتی کو کبھی بھی ٹھیک کیا ہی نہیں جا سکتا اور بس انت میں پچتاوا رہ جاتا ہے ایسے میں آپ کو بتا دو کہ ساپ سے بچنے کے لیے اسے بھگانے کی بجائے لوگ اکثر اسے مار دیتے ہیں جبکہ تھوڑی سی سمجھداری سے ہم ساپ کو مارے بینا بھی اسے بچ سکتے ہیں بڑے بزرگوں سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ناغ ساپ کو نہیں مارنا چاہیے ناغ کو مارنے پر اس کی آنکھ میں مارنے والے کی تصویر چھپ جاتی ہے اگر ناغ کو مار دیا جائے تو اسے آگ میں جلا دینا بہتر ہے نہیں تو ناغین ناغ کی آنکھوں میں مارنے والے کی تصویر دیکھ کر بدلا لیتی ہے بھوشے پران سہیت پرانوں اور شاستروں میں بھی بتایا گیا ہے کہ ساپ کو مارنا نہیں چاہیے اسے بڑا دوش لگتا ہے اور کئی جنموں تک اس کی سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے ساپ کو مارنے کے سمبند میں اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ مت مارو انہیں بھگا دو یا جانے دو دراصل اس کے پیچھے بھارتی ادھیاتم اور درشن کا گیان چھپا ہے بھارتی درشن میں کہا گیا ہے کہ جینے کا حق سب ہی کو ہے اسی لئے کسی جیو کی حتیہ نہیں کرنی چاہیے لیکن جوتش اس سے ایک قدم اور آگے جا کر اس کی ویاکھیا گرتا ہے جو تشاستر کے انسار سرپ کو مارنے سے سرپ دوش اور پتر دوش لگتا ہے ان دوشوں کی وجہ سے جیون میں کئی طرح کی پریشانیاں کاریوں میں بادھا اور سنتان سمبندی وشیوں میں کشٹ ملتا ہے بہت سے لوگوں کی جنم پتری میں کال سرپ اور سرپ دوش اور پتر دوش ہونے کی ستیتی میں یہی کارن بتایا جاتا ہے تو ایسے میں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی گھٹناو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے آپ کا بہت بہت دھنیاواد